کشمیری نوجوانوں کشمیری نوجوان اب ہر جگہ اپنی پرتبہ دکھانے کے لیے کھل کر سامنے آ رہا ہے اج آرمی چیف جنرل بپین راوت نے ان ہونہا چھاتر چھاترہوں سے ملاقات کی جنہوں نے آئی آئی ٹی ایڈوانس کی پرکشہ پاس کی ہے ان کشمیری سٹوڈنٹس کا ٹیلنٹ بھی بھاتی سینہ نے پہچانا اور انہیں سپر فوٹی پروجیکٹ کے تحت کوچنگ دے کر اس لائق بنایا کہ وہ دیش کی سب سے بڑی انجینیرنگ پرویش پرکشہ میں پاس ہو جائے اس سے پہلے اسی سال جمو کشمیر کے چودہ نوجوانوں نے یو پی ایسی کی پرکشہ پاس کی اور حال میں ہی جمو کشمیر میں پولیس کے چھے سو انٹھیاندے پدوں پر بھرتی کے لیے قریب سر سیٹھ ہجار نوجوانوں نے اپلائے کیا کشمیری نوجوانوں کی یہ کامیابی اس لیے معنی رکھتی ہے کیونکہ انہوں نے آتنکوادیوں کی دھمکی اور الگاوادیوں کے گمراہ کرنے والی باتوں کی پروہ کیے بینا دیش کی سیوہ کرنے کا فیصلہ کیا کشمیر کے بھٹکے نوجوانوں کو پٹھری پر لانے کے لیے سینہ اب بیس پتھرباجوں کو بھارت کے شہروں کا ٹور کرانے جا رہی ہے تاکہ وہ دیکھے کہ ہندوستان کتنا شانت اور ترک کی پسند ملک ہے گمراہ ہو کر پتھرباجی کرنے والوں کا من بدلنے کی یوزنا ہے تاکہ وہ واپس لوٹ کر اپنے جیسے نوجوانوں کو بھٹکنے سے بچا سکے کشمیری نوجوانوں کی محنت لگن اور سکاراتمک سوچ کے بعد سرکار اور سینہ کو میدھ ہے کہ ایسے نوجوان باقی کشمیری بچوں کے لیے رول موڈل بنیں گے اور میں یقین کے ساتھ چاہتا ہوں کہ آپ تک کے جو جن میں جو جذبہ بہت ہو اسی کے لئے سے آپ لوگ سفل ہوئے اور آپ لوگ کی جو سفلتا ہے ہم یہی چاہیں گے کہ یہی ایک انہارم بنے باقی نوجوانوں کی لئے کرنے کشمیری بھٹکنے کے لئے کرنے وہ بھی نوجوان ہے اس کے بعد میں یا تو یا کتا ہو یا کتا ہو تو ایک نئی سوچ کشمیر میں ایک نئی شروعات ہوئی ہے اور واقعی دیش کی مکھے دھارہ میں کشمیری بھٹکنے کے لئے کرنے یہ بہت بڑی تحل ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ خوش نہیں ہیں اسی مدے پر ہوگی بڑی بہت اور اس بحث میں بھاگ لینے کے لئے ہمارے ساتھ کئی سارے خاص مہمانے ہمارے ساتھ سید جفر اسلام ہے جو کی بی جے پی کے نیشنل سپوکس پرسن ہے ہمارے ساتھ آلوک شرمہ جی ہیں جو کی کانگریس کے نیشنل سپوکس پرسن ہے راہل جلالی ہے جو کی ورشت پترکار ہے اور تھوڑی ہی دیر میں ہمارے ساتھ ریٹائر میجر جنرل کے کے سنہ جوڑیں گے اور ایمانور نبی صاحب نبی صاحب شیر نگر سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہے اور سپوکس پرسن ہے عوامی اتحاد پارٹی کے نبی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہم سے جننے کیلئے سب سے پہلے میں آپ سے ہی شروعات کروں گا یہ جو نیا ٹرین میں دیکھنے کو ملا کہ آئی ایٹ میں ایک درجن سے بچے جاندہ بچے پاس ہوتے ہیں وہ بھی سینہ کی کوچنگ کے بعد اور 18 لوگ جو ہیں UPSC کی پریشاہوں میں کلیر ہوتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو ایک اچھی پہل ہے اس کا آپ کو سواغت کرنا چاہیے اور سینہ کے پاس اس طرح کے کوچنگ انسٹیوٹ میں اور سے اور زیادہ بچوں کو بیجنے کی پریشنہ دینا چاہیے ایسا کچھ نہیں ہے کہ پہلی بار یہ ہمارے بچوں کی سیلیکشن ہوئی ہے چاہے UPSC ہے اور بھی پروفیشنل ایکسیم ہے کشمیریوں کی یہ پہلے سے ہی روایت رہی ہے کہ یہ بچے ہمیشہ ٹاپ کرتے رہے ہیں بس یہی وجہ ہے کہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا کہ ہم اپنی ٹیلنٹ کو ایکسپلور کر سکے کیونکہ ہمیں جب دی ٹیلنٹ ایکسپلور کرنے کا موقع ملا ہم سٹیٹ ٹیوریزم کا شکار بنے ہم ایک الجن میں فسے ہوئے ہیں جو ہمارے ساتھ پرائیم نیسٹ آف انڈیا نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو راجشماری کا موقع دیں گے ہم ایک پولیٹیکل سلیوشن کا انتظار کر رہے تھے اور پھر سٹیٹ کی ایروگنس کی وجہ سے کچھ بچوں نے بندوق بھی اٹھایا اگر آپ دیکھیں گے جن بچوں نے بندوق بھی اٹھایا وہ بھی پڑے لکھے ہیں یہ مسئلہ علچہ ہوا پڑا ہے اس کا حل نکالا جائے تاکہ ہم آج اگر چودہ بچے یوٹی ایسٹی میں سلیکشن ہوئے ہیں اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہمارے سارڈ بچے یوٹی ایسٹی میں ہوں گے تو اگر کہیں اور کوئی ایگزامنیشن ہے آئی ایٹی ہے جے ایئی ہے یا کوئی اینی ایٹی ایگزامنس ہے ہمارے بچے ٹاپر تھے ٹاپر رہیں گے اور ٹاپ کرتے آئیں گے آپ شاباشی دیجئے کہ پچھے تیس برسوں سے نامہ سائد حالات کے باوجود بھی یہ بچے ٹاپ کرتے آ رہے ہیں کرائک ڈاؤن سرچ کارڈن پیلٹ چلا کے بلٹ چلا کے ہرارسمنٹ زنگرات نہیں نہیں نبی صاحب موقع تو ملا ہوا ہے موقع ملا ہوا ہے اسی لیے وہ یو پی ایسٹی میں بیٹھ پا رہے ہیں اسی لیے آئی ایٹی میں بیٹھ پا رہے ہیں اور سرکار ان کی مدد کر رہی ہے موقع تو آپ کو ملا ہوا ہے اور یہ موقع آج سے نہیں ملا 1947 سے آج تک ملا ہوا ہے تو پھر کس بات پر قریبنگ کس بات پر رونا رونا اس بات پر ہے کہ ہمارے پرائیم نیسل جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کو نباہیے آپ وعدہ جو آپ بار بار کرتے آ رہے ہیں جس پر آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی ہے کبھی ڈی اے فرس نے کبھی ڈی اے فرس نے کبھی ڈی اے سیکنڈ نے کبھی آپ نے حضب مجاہدین کے کمانڈروں سے بات کی جو آپ ان کے ساتھ بات کرتے آ رہے ہیں وہ ہم اسی بات پر ہم مسئلے کا حل چاہتے ہیں نہیں راجنات سنگھ آئے تھے انہوں نے سب کو بلایا کہا آئیے میرے ساتھ کوئی بھی بات چیت کر سکتا ہے انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں نے حریت معلومت آو کوئی ان سے ملنے ہی نہیں کیا بات چیت اگر آپ چاہتے ہیں تو بات چیت کے پاس تو ہو رہی ہے نا راجنات سنگھ تین دن شرینگر رہ کے گائے اور کیا ہوا شفر کیونکہ آپ لوگ ملنا ہی نہیں چاہتے ہیں آپ لوگ کشمیر کی جو سمسیہ ہے اس کو اسی طرح لٹکے رہنے لینا چاہتے ہیں آپ کو جتنے فیئر چانسیں مل رہے ہیں UPSC میں IIT میں وہ شاید اتنی اہمیت دوسرے اس میں آپ کوئی سیور نہیں ہے وہ ہماری قابلیت ہے اس میں آپ کوئی سیور نہیں UPSC میں ہمارے چود قابلیت ہیں وہ ہماری قابلیت ہے ہمارے بچوں کی قابلیت ہے اس میں کوئی سینٹر گورنمنٹ کا کوئی سیور نہیں ہے یا کسی اور کا کوئی سیور نہیں ہے رہی بات بات چیتی ہے آپ کو اس کے لئے پہرے ماہور سازگار بنانا ہوگا آپ ایک طرح سے پلٹ چلائیں گے پانچ سو بچوں کو اندھا کریں گے سینگڑو کے تح terminal میں بچوں کو زخمی کریں گے آپ ہمارے سینڈوں کے تعداد میں آج بچے مختلف جیلوں میں نظر بند ہیں اور پھر آپ کہیں گے ہم بات کریں گے بات کرنے کے لئے پہلے آپ کو ماہول سازگار کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ کی طرف سے ایک سمسیتی ہونی چاہیے یعنی ماہول راہل جلالی جی کس ماہول کی بات کر رہے ہیں چونکہ کشمیر میں اگر بچے آئی آئیٹی میں جاتے ہیں یوپیسی میں جاتے ہیں واقعی بچوں کا ٹیلنٹ ہے لیکن کیا اس کے پیچھے ان کو جو پریدنا دی جا رہی ہے وہ کم ہے کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صاحب کا یہ کہنا کہ کشمیر کے بچے بہت ہی ہنر میں بہت آگے ہیں بلکل صحیح ہے پر ان کی دوئیدہ یہ ہے کہ ان بچوں کو پروچان دے کہ وہ اور آگے آئے اس میں کہیں ہاتھ ہیچ لیتے ہیں وہ پھر چکا پہنچ جاتے ہیں سنتالیس میں پلیویسیٹ پہ ہمارے وعدے کیا کیے گئے دیکھیں یہ ہسٹری تو دھوراتی جائے گی وہ چلتا رہے گا پر آپ یہ دیکھیں کہ چودہ بچے آئے اس میں آئے ہیں یو پی اے سی کلیر کیا ہے اتنے بچے اس کی چودہ ہی نہیں ہے ابھی ایک لڑتا اسے بہت بہت ایک انٹرنیشنل سکولوشپ ملا ہے وہ دلی کے ایک انورسٹی میں پڑھتا ہے کوریا جانے کی ایسے بہت سارے بچے ہیں جو دلی آکے پڑھ رہے ہیں پہلی بات ہر ایک کشمیری بچہ اپنی زندگی جینا چاہتا ہے اور یہ ذمہ داری نبی صاحب جیسے لوگوں پہ بھی آ جاتی ہے کہ وہ زمین پہ ایسی حالت بنائے کہ وہ کشمیری بچہ اپنی زندگی جی پائے پڑ پائے لکھ پائے کہ سکول نہ جلایا جائے ان کو پتھر بازی پہ دھکیلا نہ جائے تو نبی صاحب نبی صاحب آپ بول چکے کوئی آپ کو انٹرپ نہیں کر رہا تھا اب آپ سننے کی بھی تھوڑے آپ گردہ جسے کشمیری بہت کہتے ہیں وہ رکھی ہے دیکھیں آپ میری ایک ہی چیز ہے اگر نبی صاحب سکول کو بچانے جائے تو بہت بڑیا ہوگا وہ جلے نہ اگر نبی صاحب کہے کہ یہ پتھر بازی سے روکے اور پڑھائی کرے اور آئے اس میں جائے تو بہت اچھا ہوگا دیکھیں نبی صاحب تو خود تو ٹھیک ٹھاک ہے پر یہ بچوں کو کیوں ڈھکے لا جا رہا ہے پتھر بازی کی طرف یہ سب سے بڑا سوال ہے دوسری بات ایک opportunity بلکل بھارت دیتا ہے اس میں کوئی دھوم رائے نہ رہے بھارت ایک opportunity provide کرتا ہے یہ دیش ایک بہت بڑی opportunity provide کرتا ہے اور کشمیری بچے اس opportunity سے فائدہ اٹھانے اب آگے آ رہے ہیں یہ بہت بڑا سنکیت ہے پچھلے سال پتھر بازی کے بعد اتنے لوگ اور اس حالت میں پڑھ کے آئے اس میں آئے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے نبی صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ پولیس کو گالی دیتے ہیں آپ فوج کو گالی دیتے ہیں تو پھر ایسا کیا ہے کہ کشمیری نوجوان پولیس کے اندر جانے کے لیے 680 پدوں کے لیے 6400-6600 اپلیکیشن ہے ایسا کیوں ہے آرمی میں لوگ جانا چاہتے ہیں اگر واقعی ہے کشمیری لوگوں کے خلاف ہے تو جواب دیجئے اس کا پولیس کے خلاف تو کبھی کسی نے گالی نہیں نکالی ہے اگر کہیں پر جاتی ہوئی ہے ہماری خالی ان سے یہی الکی جا رہی ہے کہ آپ جاتی کرنا بند کریں باقی پولیس ہم میں سے اور ہم پولیس میں سے ہیں وہی بلانگ سے ایچ ایڈر نمبر وان نمبر سیکنڈ جو آپ کا کوششن ہے کہ پھر آپ پولیس اور آرمی میں کیوں برتی کے لیے جاتے ہیں ہمیں حق ہے جینے کا ہمیں حق ہے روزگار کمانے کا آپ ایک کام کر لیجئے آپ ہمارے جو ریسورسز ہیں ان کو لٹا دیجئے ہمیں آپ کی نوکلی بھی بھی ضرورت نہیں ہے بچہ ہم دو تین ہزار آپ کے لوگوں کو یہاں پر نوکلی لگائیں گے آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں پر جو ہمارے پاور پرجسٹ ہے جو کی این ایس پی سی کے اندرہ ہیں این ایس پی سی یہاں پر جیس پرہ بیشت کرتی ہے کہ ایک ایس پی سی پی سی ایک ایس پی سی کو آپ روزگی طرح میں آپ مجھے بہت بہت پورا میں این ایس پی سی جو ہے این ایس پی سی جو ایس پی سی این ایس پی سی جو ایس پی سی میں بیشت کرتی ہے انہوں نے پنہ پاستو میں بھی شکر کرو کمائے ہیں آپ ہمارے پر جیس پی سی ہم آپ کی بکاریوں کو یہاں پر نوکلی دلائے دیں گے آپ سے بھی کر رہیے آپ ہمارے ٹوریسٹے ایریاز کو فلورش کرنے کا موقع دیجئے ہماری بنگت اتنی خوب کر رہے ہیں آپ اس کو کھولنے کا موقع دیجئے ہم آپ کے بخاریوں کو یہاں پر نوکری دیا جا دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں لیکن سید جفر اسلام صاحب جو خود اکنومیس بھی ہیں جو خود ریسورسز کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں ان کا ڈسٹریبیوشن جانتے ہیں جفر صاحب آپ بتائیے نبی صاحب اس گلت فہمین ہے کہ اگر ہم ان کو انڈپینڈنٹ کر دیں تو یہ دنیا بھر کی ایسی چیزیں کر لیں گے اور بھارت کے لوگوں کو نوکری دے دیں گے یہ حقیقت ان کو بتائیے کہ بھارت کے کندے پر ہی کشمیر کھڑا ہوا ہے اور کشمیر بھارت کا امین ننگ ہے ہمیں اپنا پرچم ہے ہمیں اپنا آئین ہے لہٰذا ہم ہندوستانی نہیں کشمیری ہے کشمیری ہے ایک سورن سٹی تھی جب آپ اور پاکستان درشیر کے ساتھ اپنی لڑائی رضیت ہے آپ نے کہہ لیا نبی صاحب کہہ لیا سن لیجیے دیکھیں اینے تو پہلے بتائیں کہ ان کے جو آپ سن لیجیے بہت دیر سے آپ بول رہے نبی صاحب سن لیجیے تھوڑا سا مادہ رکھیں سننے کا بھی آج جو آپ کا کشمیر کا بجٹ ہے اس میں سے دس پرسنٹ آپ کے رسورسز سے کنٹریبیوشن ہے نبی پرسنٹ سرکار سے ہے یہی آپ کے لیے نمبر آکڑے کافی ہے آپ کی حیثیت کیا ہے اس کو سمجھ دے کیلئے دوسری بات سب سے پہلے انپورٹنٹ بات ہے یہ کہ آپ جیسے لوگ جو دیش دیش کا پارٹ ہوتے ہوئے دیش کے سارے رسورسزز اس کو استعمال کرتے ہوئے دیش کے پیسے پر اپنی زندگی چلاتے ہوئے وہاں غریب کشمیروں کو بھڑکاتے رہتے ہیں آپ کو فون آتا ہے کی نہیں دیکھیں میں کہتا ہوں کہ مجھے کئی بار ایسے فون آیا ہے کشمیر سے جب بھی کشمیر پر ڈیویٹ کرتا ہوں کچھ نہ کچھ فون آتے ہیں آپ کے کشمیری بچے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں کے جو نمائندگی ہے اور جو لوگ آپ جیسے لوگ ہیں جو وہاں کے لیڈر ہے وہ لوگ ہمیں بڑھنے نہیں دیتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا جو نتیجہ دیکھیں کہ پچھلے پاس سالوں میں ساٹھ آئی ایس آفیسر بنے ہیں اور جب آپ آپ دیکھیں پچھلے ستر سال کے اتیاز میں کبھی کبھار ایک آگ دو آئے آئی ایس آفیسر آئی ایس آئی ایس آئی پیس آفیسر ہوتے تھے تو یہ آکڑے آپ کے لیے آپ دیپک صاحب نے بتایا کہ ایک ایک نوکری کے لیے ایک سو لوگ آتے ہیں تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ جو بھی کہہ رہے ہیں اس میں کوئی سچائے نہیں آپ ہمارے بیکاریوں کو نوکری دے گئے لیکن آپ کی حالت اُس سے کچھ کب نہیں آج اپنے لوگوں کو زفر صاحب میں آپ کو بتایا میں آپ کو بتاؤں یہاں حالات کرنے میں آپ کا اہم ہو رہا ہے آپ سنیے نا سنیے نا سنیے سنیے مجھے جو کمپلنٹ کریں سنیے سن لیجئے آپ کی آپ کی بات میں نے سن لی میں کہہ رہا ہوں آپ ہمارے بیکاریوں کو نوکری دے گئے لیکن آج جس حالت میں آپ نے اپنے لوگوں کو کر کے رکھا ہے اس میں پورا پورا آپ کے آرے آپ کی آپ کی بات میں نے سن لی آپ تھوڑا دو سیکنڈ اور دے دیجئے میں کہہ رہا ہوں آپ ہمارے بیکاریوں کو نوکری دے گئے لیکن آج جس حالت میں آپ نے اپنے لوگوں کو کر کے رکھا ہے اس میں پورا پورا آپ کے آپ کے وجہ سے آپ جیسے لوگوں کی نمائندگی کی وجہ سے جس طرح سے مس لیٹ کرتے ہیں لوگوں کو آپ یہ سرکار یہ سرکار آپ جیسے لوگوں سے اٹھا کے آپ کشمیریوں کے بارے میں سوچتی ہے جو کہ بھارت کا ہنگ سمجھتی ہے آپ نے آپ کو بھارت کا پارٹ کشمیری نہیں کہتے کشمیری ایک اسٹیٹ ہے لیکن آپ کہتے ہیں میں بھی ہندوستان ہی نہیں ہوں بھارتی میں میں کشمیری ہوں ایسا کہنے والے لوگ کبھی بھی آپ اپنے کشمیریوں کے لیے یا دیش کے ہیٹ میں اچھا نہیں سوسکتے صرف آپ کو لسٹ پاور کا کیا ہمارا اپنا پرچم ہے زفر صاحب کیا ہمارا اپنا آئی نہیں ہے کیا ہمارا پرچم نہیں تھا آپ دیش کے پاتھ ہے کی نہیں آپ یہ بتائیے یہ بتائیے کہ آپ دیش کا حصہ ہے کی نہیں آپ دیش کا حصہ ہے کی نہیں وہاں کے جو راجہ تھے جو کشمیر کے راجہ تھے وہ تو اپنے آپ کو بھارت دیش کا مانتے ہیں اور آپ جیسے لوگ جو وہاں پر ایک جن کی کوئی حیثیت نہیں وہاں پرچم نہیں ہے آپ کیا بات کرتے ہیں مجھے پتائیے نمی صاحب مجھے پردیش کا آدمی اس کی ایک الگ پرائیڈ ہے تمیلانڈو کا آدمی اس کی الگ پرائیڈ ہے ویسے کشمیر کا انسان ہے اس کی بھی بہت الگ پرائیڈ ہے ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی سنسکرتی کی ریسپیکٹ کرتے ہیں آپ کے کلچر کی ریسپیکٹ کرتے ہیں لوگوں کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور میرے کئی کشمیری دوست ہیں اور کشمیری فوڈ میرا سب سے پسندیدہ فوڈ ہے لیکن جنرل صلی اللہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو یہ یہ کیا بولتے ہیں سپریٹیزم کا جو ڈوز ہے یہ کون آخرکار ان کو دیتا ہے کہاں سے کیونکہ یہ بول رہے ہیں کہ ہونگرون جو جو بھی کچھ ہو رہا ہے میں بندو پکنی وہ بھی پڑھے لکھیں دیکھیں دیپاکی اس کو میں پہلے اس سے شروع کرنا چاہوں گا کہ لیفٹرینر عمر فیاش جو کہ آج سے دس میں کو انہوں نے سہادت دی جن کو مار دیا گیا پانچ مہینے کے اس ان کی کمیشننگ تھی اور انہوں نے جو ایک ریجمنٹ ہے راجپتان اور آئیفل جو کی توللنگ کے اوپر میں بھی پائی تھی کارگل کے اندر میں اس ریجمنٹ کے اندر میں انہوں نے اپنا کمیشننگ لیا اور پانچ مہینے میں جب وہ ایک سادھی اٹینڈ کر رہے تھے نیہتھے تھے ان کو ملٹن نے کھچھ کے مار دیا اور آج دیکھیں ایک مہینہ بعد دس جون کے اندر میں ایک گیارہ کشمیری آفیسر کمیشن ہوئے ہیں انڈین میلٹری اکیڈمی میں جس میں سے کی نو نیشنل ڈیفنس اکیڈمی سے بلونگ کرتے ہیں تین سال کی ٹریننگ ایک سال کی آئینے کی ٹریننگ اور ان کے آپ دھیان پڑھئے سوشل میڈیا میں جائیے میں نے بات کیا ہے ان سے وہ کہتے ہیں کہ ان گداروں کی جو سے نوی صاحب کو میں گدار کہتا ہوں جو یہ باتیں رکھ رہے ہیں ایک گدار ہی رکھ سکتا ہے وہ کہتے ہم بدل ہو لیں گے نوی صاحب مجھے بول لیتی جائے یادی آپ کہتے ہیں کہ آپ کا پچھن ہے نوی صاحب آپ نے کیا کہا آپ کون بورے مجھے میں نے پریچھے کرا دوں میں نے پریچھے کرایا تھا یہ میجر جنرل کے کے سنا ہے انہوں نے اپنے زندگی کے کئی سال کشمیر میں فوج کے ساتھ گجا رہے ہیں یہ ایک انٹیلیکچول ہے ڈیفنس اینلیسٹ ہے ایکسپورٹ ہے اور کشمیر کے حالات کو وہاں کے انفرسٹرکچر کو بہت اچھی در سمجھتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان وہاں کیا کر رہا ہے کس طرح سے سرپرنٹس کو بڑھا رہا ہے سینہ صاحب میری صاحب پیس سال پیس سال میں گھاٹی کے اندر کارگل کے اندر آپ کے جین کے کے اندر اور میرے بہت سارے دوست ہیں لڑائی کے دوران میں مسلمانوں کے گھر میں رہا ہوں جس کو آپ کہتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ ساتھ در دی ہے آپ کس چیز کی باتیں کر رہے ہیں آپ نے پریچھم کی وہ بیجے بھی والو کو بولنا تھا نا پھر زادری نہ کریں ارے بھائیہ آپ یا تو کشمیر کی بات کر لو یا تو کشمیر کی بات کر لو انسانیت انسانیت کہیں دکھائے ارے انسانیت جس کی کسپی اندر ہے ارے نبی صاحب آپ کس بھاسا میں بات کریں مجھے بولے دیں اگر میں انسانیت سکھانی تھی ان کو میں ان کو نہیں سکھانا آپ نے تو انسانیت جہاں دیکھیں میں میں ایک فوجی پرانا ایک فوجی ہوں دیکھیں نبی صاحب آپ کہاں پہنچ گئے نبی صاحب یہ ایک گیارہ اپسنوں کے سنیے یہ جو ابھی کمیشن اپسر آئے ہیں سب کہتے ہیں کہ ہم کشمیر جانا چاہتے ہیں مکہ دھارہ سے چننے چاہتے ہیں جو یہ چودہ یو پی ایس سی میں اپسن ہیں ساٹھ جو آلیڑی آئی ایس اپسن ہیں جین کے اس کے اندر میں نے بیس سال گزارے ہیں اور وہاں کا بچہ بچہ کیول بھارت کے ساتھ کندے سے کندے ملا کر چلنا چاہتا ہے کون آپ پاکستان کی بھاسا بول رہے ہیں اپنے دل پر میں دل پر ہاتھ میں رکھتا ہوں دل کے ہاتھ رکھ کر میں تو پھر آپ جنرل بھی آپ اپنے آرمی چیف کے سٹیٹمنٹ سے کانٹر اڈکٹی کرتے ہیں آرے آرمی چیف آرمی چیف آرمی چیف ایک سٹرانگ ایکشن کی بات کر رہا ہے یدی آپ کے بچے جو جو کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ملٹنسی کے سمپا تھے لوگ کی بات کرتے نہیں آپ کے ساتھ آپ کو پتا ہے آپ آرمی چیف کے سٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے آرمی چیف ایک سٹرانگ ایکشن کی بات کر رہا ہے اور ایک سٹرانگ ایکشن جینکے میں چاہیے نوی صاحب وہ ایک سٹرانگ ایکشن آپ تیز برسوں سے جلاتے آئے ہیں جی نہیں جی نہیں جی نہیں قتل کیا جی نہیں آپ نے کسٹیٹیل کلنس کیے کسٹیٹیل ڈیسر نوی صاحب میں نے پتل کے لیے ہیں آپ نے گھولیاں کیا ہے آپ کے گھنڈوں کی سیف اور ملٹری اپشن کیا ہو سکتا ہے آپ مجھو دے ہیں آپ نے پیگار بھی لی ہے یہ ملٹری اپسنس نہیں ہے آپ نے پٹنپ پوچھ پورا میں ماس ریب کی ہے آپ نے ہندوارہ میں سکر کیا آپ نے سوپور میں سے کر کیا آپ نے گھو قدل میں سے کر کیا آپ کو میں میں سے کر گھنوا ہوں میں سے کر گھنوا ہوں میں آپ کو گھنوا آتا ہوں سحادت آپ کو سحادت گھن emphasizes آج تک پورے بھارت دیش سے پچاس ہجار سے جڑا لوگوں نے اپنی قربانی دی ہے جن کے کے لیے پچاس ہزار سے زیادہ اور میں جس رنگمنٹ کو کمان کر رہا تھا اس میں سے تین سو آدمی آپ کو خدا کا واسطہ اور جنگ کی طرف مسئلے کو دخیل مت دیجئے میں اس لئے کہہ رہا ہوں نمی صاحب پاکستان کو فانسا مرے ارے آپ تو سید صاحب اسلاح دن کی واسطہ بول رہے ہیں آپ کو پاکستان کی واسطہ بول رہے ہیں لائن آف کنٹرل کے اس پار مرے سیولین مرے مردہ تو انسانی ہے نمی صاحب اتوانی صاحب agri کرتا ہوں میں آلوک شرمہ جی کو جڑوں لیکن سینا صاحب کی اس بات سے agri کرتا ہوں کہ آپ بالکل الگاہ وادیوں کی بہتیجا بول رہے ہیں وہی بہتیجا بول رہے ہیں جو پروپیگنٹا کشمیر کے اندر چل رہا ہے آپ وہی بہتیجا بول رہے ہیں جو پروپیگنٹا کشمیر کے اندر چل رہا ہے گزارش ہے آپ سے کہ آپ کشمیری بچوں کو مکھیدارہ ملا ہے شرمہ جی آپ کیا کہیں گے کیونکہ ان کے تھوٹ جو ہیں ان کو سمجھ سے ہم کو یہ آتا ہے کہ بھارت ایک بہت بڑا ایسے دشمن دیش ہے کشمیریوں کا اور ان پر دنیا بھر کی پابندی لگا رکھی ہے بندوق کے نوک پر ان کو رکھ رکھ رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں نبی جی نے تو سوئم کہا ہے کہ میں ہندوستانی نہیں ہوں میں تو کشمیری ہوں تو الگاو وادی بھاشا بولنے کا تو کوئی پرشنی نہیں ہے وہ تو ہی ہی الگاو وادی وہ تو بات ہی الگاو کی کر رہے ہیں لیکن ان کی بات کو ہم اتنا توجہ اس ڈیبیٹ میں پچھلے پچیس منٹ سے کیوں دے رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے کون ہے نبی صاحب یہ کون سا اگزام دیا ہے انہوں نے کہاں سے آئے ہیں یہ ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے کسی کو نہیں پتا ہے مدے کی بات کرتا ہے کوئی بات نہیں آپ نے ریپیزنٹیشن دیا ہمیں کشمیر کے ایشو کے معاملے میں بات کر رہا ہوں آپ سے شانتی سے ہم ماننی بات ریپیزنٹیٹیو ہے وہ وہ ریپیزنٹیٹیو ہے لیکن ان کا جمہو کشمیر کے لیے کیا کونٹیبیشن ہے ہمیں نہیں معلوم ہے نہ کسی کو اور پتا ہے مدے پر آ جاتے ہیں آج ہم بہت اچھا اچھا سنیے نا یار نبی جی آپ کو سیویل سرویسز کے ہندی کا فارم بھی نہیں پتا رہے سنیے اگرہ شانتی سے دیکھیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جس طرح کے حالات رہیں اس میں کہیں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ یوہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بھارت کی مکہ دھارہ میں آنے سے وہ پچھڑ گیا تھا لیکن دوہزار پانچ میں جو ایک یوجنا شروع ہوئی جس کا نام تھا اڑان پانچ ہزار بچوں کو سکولرشپ دے کر پورے ہندوستان کی یونیورسٹیز میں پڑھایا جائے یو پی اے ون میں جو شروع ہوا تھا اس کے بات سے کہیں نہ کہیں اس کے بات سے ارے بھر سن لیجیے نا آپ لوگ آپ لوگ پورے اس کو جمہ کشمیر کو آپ جیسے لوگ برگڑا رہے ہیں ارے اڑی تھی وہ اڑان آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ لوگ نے اس کے پر کاٹنے کی کوشش کی ارگاہ وادیوں نے لیکن وہ اڑان اڑی تھی ارے اڑان اڑی تھی ایک میں بتا دوں آپ کو نبی جی آپ کے جان کے لیے ارے بھر آپ نبی صاحب نبی صاحب سنہ صاحب سنہ صاحب ان سے یہ پوچھئے اس کو کشمیر شمد بنائیے کشمیر ریفل کا نام سنا ہے آپ نے جو اجین کا ریجمنٹل ہیڈکوارٹر شرنگر کے پاس ہے آپ کبھی گئے ہیں آپ جا کے دیکھئے پچیس ہزار لوگ اس کے گیٹ پہ کھڑے ہیں آج کے دن میں بھرتی کے لیے اور وہاں کا ایک ایک وہ وہی کشمیر کے لوگ ہیں وہ کشمیر کے لوگ ہیں جمہور آپ آپ اپنے اجینڈا رکھ رہے ہیں باقی لوگوں کو بھی ادھکار ہے آلوک شرمہ جی کانگریس پارٹی کے نیشنل سپورٹ پرچن ہے کانگریس پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے سالوں اس دیش پر شاشن پیا ہے اور دیش کی سکھے بڑی وہ پکشی پارٹی ہے ان کی بات آپ کو سننی پڑے گی یہ تو دیوک جی کی بات یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کو چھینے پلائے ہیں وہ دیوک جی تو کہے ہیں ایکوائی متحدہ دیوک جی ارے ارہی ارہی آپ پوری پیویٹ زیرو ہو گئے یہ دیوک جی آلوک آلوک جی آلوک جی آپ بول آپ بول آلوک جی ان کو یہ نہیں پتا ہے آپ نے گھوٹ آلوک جی آپ نے گھوٹ آلوک جی اوپر گھوٹ آلوک جی آلوک شرمہ جی آلوک شرمہ جی کی بات سننی پڑے گی آپ بول مصیبت ان کی تو ہے یہ کہ اقوامی متحدہ میں انہوں نے ہمارے سوالہ کیا انہوں نے بات کی پھر حاصل کیا ہوا یہ اس لائق نہیں ہے کہ نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر بولیں جہر اگلنا ہے ان کو وہاں بھی جہر اگلنا ہے آپ گھوٹ آلوک کر کے آپ اس کے لائق ہیں آپ گھوٹ آلوک کر کے آپ نے دیش کو آپ گھوٹ آلوک شرمہ جی کو آپ روک رہے ہیں جو انفرسٹرکچر جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو ریسورسیں جس کی جمہو کشمیر بات کر رہے ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بنایا کس نے ہے بھارت نے اس بات کو آپ مت بھولیے آپ وہاں کھانا کھا پاتے ہیں کیونکہ یہاں سے آپ کو دنیا بھر کا سپورٹ ملتا ہے نہیں دیپک جی تھوڑے دن کے لیے انیس سو سنتالیس میں چھوڑا تھا اکیلے وہ گھوزائے تھے پاکستانی ہم نے ہی بچایا تھا نہیں تو آج کہاں ہوتے بھروسہ نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے پھر ایک منٹ چودہ میں سے سنیے نا نبی جی آپ کو کچھ پتا بتا نہیں چودہ میں سے گیارہ بچے ایسے ہیں جن کا سیلیکشن جمہو کشمیر سے باہر رہ کے ہوا ہے باہر کی انہوں نے سیلیکش میں پڑھے ہیں چھوڑا میں سے گیارہ بچے گریجویشن بھی ان کی جمہو کشمیر سے باہر ہے جو سیلیکشن ہوئے ہندوستان باہر سے سیلیکٹ کر کے جمہو کشمیر کے نام پر بچے دے رہا ہے کہ جمہو کشمیر کا لڑکا ہے جو دسوی رینگ پر لڑکا آیا ہے وہ ٹی ایچ ڈی جامیہ ملیا اسلامیہ سے کر رہا ہے انڈین فورس سرویسز میں لکھنو پوچٹوڑے پچھے چار سال سے ویکٹری کالیزز نے جمہو سے کیا ہے ویلی سے ویلی میں وہ باروی بھی نہیں کیے اس نے آپ لوگ سمجھئے بات کو بی ایس ایف کا ٹاپر گیا ہے وہ بھی دلی اونوستی کا ٹاپر گیا ہے یہاں سے آپ لوگوں نے وہاں سے جمہو کشمیر میں سو سکولوں کو جلایا یہ کنٹریبوشن ہے آپ جیسے لوگوں کا پچھے ایسے ہیں جو جامعیہ میڈیا اسلامیہ صرف جیادہ میں سے پڑھ کے گئے جو ڈاکٹر گیا ہے اس نے ڈلی اونوستی میں مکردی لگر میں بیٹھ کر ایئرلیس میں بیٹھ کر پڑھ کر تکیاری تھی ایک سو سو سن بیٹھا دیجئے تو سریعہ میں آج سو سروس کی جانتی ہے آپ کی کنگریس کی سبتہ پھر کنگریس بیٹھ میں مجھ جائیے نہیں نہیں کنگریس بیٹھ میں یہاں پر بیٹھ کر بات کر چودہ میں سے گیارہ بچے ایسے ہیں جنہوں نے پڑھائی بھی جمہو کشمیر سے باہت جاکتے ہیں اور اب وہ جا کر جمہو کشمیر میں سروس کرنا چاہتے ہیں یہ نبی جیسے لوگ یہاں پر بیٹھ کر دکان چلا رہے ہیں اس کے آگے کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ نے کہاں بھی جلائے پاکستان سے پیسے لے کے ٹی وی پہ باتھتے ہیں آپ لوگ آپ کے بھی اکاؤنٹس کی جانچ کرانی پڑھے گی کہاں سے آرہا آپ کے پاس آپ کو جو سوٹ پر آئے پچھلے کس پر آئے پچھلے ایک نائیٹی یو پی اے سرکار نے آپ کے یہاں پر شریلی نگر میں کھولی آپ کے پولیس والے بھی اس میں مل گئے وہاں پر بچوں کو پچھوڑے پر لاتیاں باری اور ہندوستان کے جو باقی عصے کے بچے تھے ان کو بھگا دیا آپ لوگوں نے آپ سے کشمیری پنڈیتوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا پورا دیش نے دیکھا ہے بات کرتے ہیں آپ لوگ پورا ہندوستان اپنی جیب کاٹ کر اپنا انکم ٹیکس دیکھ کشمیری پنڈیت ہمارا ایک حصہ ہے اپنی جیب کاٹ کر اپنا انکم ٹیکس دیکھتے ہیں وہاں پر کشمیری ویڈیلے میں آپ کے دچے پچھوڑے ہیں ہمارے ریسورسز ہمارے ریسورسز کشمیری دستان کا ہے اور آپ جیسے گھر پاکستان چلے جائیں بے شک ہم لوگ اپنی پیسے کاٹ کر آپ کے وہاں پر بچوں کے آرمی کے جو بچے ہیں آرمی سکولز میں جو بچے پڑھتے ہیں آرمی کے جو ہمارے چیف ہیں وہ پڑھاتے ہیں ہم اپنے یہاں سے پیسہ دیتے ہیں آپ کے یہاں سے کتنا انکم ٹیکس آتا ہے اگر اس آکڑے پر جاؤں گا تو آپ کے آنکے کھل جائیں گی پاکستان سے کیور ہوادہ کے جاریے پیسے لے کر آپ لوگ پڑھتے ہیں یہ بھی پدا ہونا چاہیے سو سکول وہاں پر جو یو پی اے کے ٹائم میں اور پشلز کئی ورشوں میں کھلے کسی کی بھی سرکار رہی ہو آپ لوگوں نے ان کو جلانے کا کام کیا ہے تاکہ بچے آگے نہ بڑھ جائیں تاکہ وہاں پر مکیدھارہ میں لوگ نہ آ جائیں بچوں کو کس کے مارا تاکہ آپ کس کے مارا جلا تاکہ آپ کس کے مارا جلا پتھر بائد نہ بڑھا چکے ہیں پتھر پتھر دے دی آپ لوگوں نے وہ پانچ سو کا نوٹ اور پتھر جو ہوا اس کے بچوں کو مان رہا ہے برلڈ نوز ان اینڈی جیسے تاکہ آپ جلدے کو پتھر بڑھ رہا ہے پورے دیش کے اندر آپ لوگوں نے جس پر سے آرے آج بھی میں کہتا ہوں چاہے ہماری انڈیا کی سرکار آپ سے دیش آج بھی کس نے تین ساتھ آج بھی پانچ ہزار بچہ سرکار نے شروع کی تھی پچھلے تین سال میں وہ ڈیفرنٹ یونیسٹریز پر پڑھ رہا ہے یہ آپ کی یہ ہے یہ مقیمت آپ کی ہے چلے بانیزہ بانیزہ میں آپ سے بتائیے کہ شریعنگر میں کون سا سنٹر چل رہا ہے جہاں پر سٹیٹ گورنمنٹ چھوڑی ہے آپ کا کوئی انسٹیوشن ایسا ہو جو سنٹر گورنمنٹ یا سٹیٹ گورنمنٹ کی جابز کی تیاری کراتا ہو کیول پتھر باجی کی ٹریننگ دیتے ہیں آپ لوگ گن چلانے کی ٹریننگ دیتے ہیں پاکستان سے پیسے لے گئے آپ کے ہاں پر ٹیوی پرپیکٹ کروں کو ڈھانگ بات دیں آپ کے ہاں پر ایک منٹ نمی صاحب آپ ہیپوگریسی نمی صاحب نمی صاحب میں آپ کے سامنے ایک سمپل بات رکھنا چاہتا ہوں آج اٹھائیس کشمیری بچوں نے آئی آئی ٹی کلیئر کیا ہے آپ کو ان کی پیٹ تھپ تھپانی چاہیے آپ کو کہنا چاہیے کشمیریت یہ کہتی ہے بڑے لوگ چھوٹوں کو آشرفات دیں ان کے لئے تاریہ بجائے ہم تاریہ بجاتے ہیں آپ بھی بجا دیجئے اور یہ بھی بتا دیجئے ہم تاریہ بجا دیجئے نیشنل ٹیلی ویجن پر بجا دیجئے اور کشمیریت کے نام پر بجا دیجئے بلکل ہمیں کشمیریت آپ سے نہیں سیکھنی ہے ہمیں پتا ہے ہمیں کس طرح رہنا ہے کشمیریت یہ ہے کہ ہماری جو شریع امنہ جی یاد رہا ہوتی ہے وہ مسلمان کے کاندوں پر پویتر گفہ تک پہنچتے ہیں آج آنمی جن پر دھنیواز کیجئے کہ ان کی ایفرٹس لہنے سے وہاں پر بچے پڑھے دھنیواز کیجئے آپ کیوں بیٹھئے آپ کیوں بیٹھئے ہماری کشمیریت مجھے پر نہیں آنا چاہتے ہیں ہم ان کو آپ مدھے کی بات نہیں کر رہے ہیں نبی صاحب آپ مدھے کی بات نہیں کر رہے ہیں جفر اسلام صاحب کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ نبی صاحب جیسے لوگ جان بچ کر کشمیری یوت کو ایجوکیٹ ہونا دینا نہیں چاہتے کیونکہ اگر وہ ایجوکیٹ ہو گئے تو ان کی غلط چالوں کو جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں اس شریعنطر کو سمجھیں گے کیا آپ کو یہی کارن لگتا ہے جس کے چلتے اسکول جلائے گے گھاٹی کے اندر دیکھیں دیپک جی یہ بات دیکھیں دیپک جی بہت صحیح ہے آج مجھے اچھا لگا میں ایک دو بات کہنوں گا اچھا لگا کہ جس طرح سے علوگ جی نے بولا بہت اچھا بولا انہوں نے کاش ان کے جو پرانے لیڈرز ایسے اس طرح آپ کو جس طرح سے انہوں نے پوسہ ہے آج یہ صاحب کی بات آپ بول رہے ہیں ظاہر اگل رہے ہیں یہ نبی تو ہے ظاہر اگل رہے ہیں اور اس کی وجہ ہے کانگریس ریسپانسی بھول ہے لیکن نہیں میں تو تحریف کرنا علم دی آپ کی آپ کی تحریف کرنا علم دی میں تو آپ کی تحریف لیکن میں تو آپ کی تحریف کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے آپ کے سینئر لیڈر جی سینئر اگر سمجھ جاتے صاحب کی بات نہیں ظاہر نہیں اگلتے جس طرح سے بڑھے لیکن لیکن جو سواز دیپک جی نے پوچھا اس کا جواب دیتا ہو دیپک جی وہاں سے وہاں سے کشمیری یوت کشمیر کشمیری بچوں کے والدین سے پوچھے جو گریب والدین ہے وہ ہر ایک بات کہتا ہے کہ یہ اس طرح کے جو ان کو چھوڑ دیا جائے تو 98% صرف 2% ایسے لوگ ہے جو ان کی آواز جو آج چینل پہ بیٹھے نبی ان لوگ کو ہٹا دیجئے تو 98% لوگ وہ دیش کا اپنے کو ناغرک مانتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان کے بچے پڑھے لیکن ان پہ انہوں نے پاکستان کے اشارت پہ پاکستان سے پیسے لے اور ایسے دن بہت کم دن رہ گئے ہیں اس لیے کہ ہم ان لوگ پر بلکل سختی کرنے والے اور جیسے لوگ اور جو لوگ ملک کو توڑنے والے جو اپنے آپ کو ملک باشندہ نہیں کہتے ہیں ان پہ بھارت سرکار سختی کرے گی اور ان لوگ کو سے چنگل سے ہٹا کے عام کشمیری جیسے یہاں پر آجا آئیٹی میں آیا یا پر ان کی تعداد اور بھی زیادے پڑے گی ہمارے سرکار دیکھئے پچھلے تین سال سے دیکھئے تین سال میں کتنے لوگ آئیس آئیس میں آئے شاید آپ لوگوں نے ایسا سوچا بھی نہیں ہوگا تا لیکن ان کی تعداد بڑھے گی اور آپ لوگ اس چنگل سے نکالیں گے آپ ایک ہی کام کے اظہر پہلانے کا کشمیریوں کے بجبور کرنے کا بھیکاری جیسے زندگی دینے کے مجھر جنرل صاحب راحل بھائی آپ میں اور ساتھی ساتھ میں نبی صاحب نبی صاحب بھی کشمیری بچوں کے لیے 28 بچے سیلیکٹ ہوئے تالی بجائی لیکن بچے سیلیکٹ ہوئے لیکن 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 ایک بات نبی صاحب آپ بجائی ایک بات ایک بچہ میں دیکھ سکت نبی صاحب اور ان کے ان کے دیپت جی بی چودہ میں سے گیارہ بچے ایسے جو جمہو کشمیر میں رہتے بھی نہیں ہیں اس لیے ایسا ماننا کے تین سال میں وہاں پر بہت اچھے حالات ہوگئے اس لیے سیول سیوریسز میں لوگ آرہ ہیں یہ غلط فہمی ہوگی میں سوال ہے بہت آمن شانتی ہوگئی ہے ایک لال قلعہ اور کتم منار وہاں بن رہا ہے ہم اپنے آپ پہ اندھیرہ رکھ رہے ہیں لوگ جی میں سیول سیوریسز کے لیے نو سال پہ ہے آرے 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 میں شانت آرے اگر سکتا کیونکہ میں نبی سال سے کچھ زیادہ ہی کشمیری ہوں اور میں کشمیری کو اچھی طرح ہمارا مقد جو اس کو ایک نبی صاحب کی طرح تھوڑا زیادہ مقبولی مجھے بھی بول لیں گا بلکل دیکھئے پہلی بات یہ ہے میں ایک چیز پہ آپ کی نظر لانا چاہیے سب کا اس پہ نظر آنی چاہیے کہ دیکھئے اگر الگاو وادی کشمیر میں اتنے پوپلر ہوتے جب اینائے ایک ریڈز ہوئے تو پورا کشمیر سرک پہ جاتا ان کے ڈیفنس میں ایک بھی آدمی ان کے ڈیفنس میں نہیں آیا تو یہی درش آتا ہے کہ ان کی حالت کشمیر میں کیا ہے کشمیری بچہ آج کی تاریخ میں کچھ جذبات میں اور کچھ الگاو وادیوں کے بندوق کے ڈر سے اور خاص کر پاکستان کے بندوق کے ڈر سے سامنے نہیں آتا ہے وہ بھی جینا چاہتا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ اڑا نہیں پرائی منسٹر سپیشل سکولرشپس کی ملوک جی اسے کہتے جس سے بچے آتے ہیں بھارت کے الگ الگ کالجز میں پڑھائی کرنے اڑان ایک الگ سکیم ہے جس میں پیسے دیا جاتا ہے کمپنی کو ان کو نوکری دلوانے کے لیے یہ دو الگ الگ سکیمز ہیں اور یہ دونوں آپ ہی کے یو پی اے کے سرکار نے شروع کی تھی دو اعظام اور مجھے بھی معلوم ہے کہ پرائی منسٹر سپیشل سکولرشپس کی ملان اس کو بھی تھوڑا کریکشن چاہیے وہ آپ نے صحیح تب سوچا نہیں تھا وہ کریکشن ہو رہا ہے اور ایک اور جو بنیادی سوال ہے جو نبی صاحب نے اٹھایا ہے کہ کشمیر ہم آپ کے بکاریوں کو لے سکتے ہیں نبی صاحب آپ دی جانتے ہو کشمیر کی جتنی نیٹیو انڈسٹری تھی خاص کر شاول آج ختم ہے اور کس نے ختم کیا آپ پیپر میشنگ لیجئے گھوڑ 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 کارونگ لیجئے آپ شاول لیجئے آپ کارپیٹ لیجئے آج کچھ نہیں ہے امریٹسری چھول میں نبی صاحب آپ کہاں آپ سی نظر میں دیکھیں کوئی چھول انڈسٹری باقی ہے آپ اس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہو کہ کشمیر سب بھارت کو دے گا ابھی کو لینے کی بات چیت ہے ابھی جو سٹیٹ اپنے ایمپلوئیز کو ٹنکھا نہیں دے سکتا ہے وہ باقیوں کو کیا دے گا اچھا نبی صاحب میرا آخری سوال وقت ہمارے پاس کم ہیں کیا آپ لیٹیننٹ عمر فیاض کے کاتلوں کی آلوشنا کریں گے ان کو کنڈم کریں گے جن لوگوں نے لیٹیننٹ عمر فیاض کو مارا آپ کے جواب آپ کے سواب کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کی جو ابھی بات چڑھ رہی تھی سٹوڈنٹس کی ہماری پارٹی ہر سال تین ہزار سٹوڈنٹس کی فری کوچنگ کر رہتی ہے آپ کو کنفرم کر سکتے ہیں سٹیٹ گورنمنٹ سے بھی اور آپ کے یہ جو انویسٹو استوائی چین مجھے ان سے بھی ہمارے آج بھی ہماری پارٹی ایک بھی کامیاب نہیں ہوگا آپ کسی کوئی اور تریننگ پڑھتے ہیں نہیں کچھ اور ٹریننگ دیتے ہیں آپ الگاو آدیو آپ سٹوڈنٹس کو بہتانے کے پارٹی کرنے کے پارٹی کرنے پتھر پھیکنے کی ٹریننگ دے سے آپ کو شرم کیوں آتی ہے آپ کیوں آپ کی پارٹی کا نام بتانے میں کیا آپ کی پارٹی اتنی بری ہیں کہ آپ کو شرم آتا ہے نام بتانے میں اور کانگریس والا بیٹھا ہوا ہے کوشش باری آ رہے ہیں یہ کانگریس لوگوں سے شرم آئیں گے کہ ہم لوگ یہ کانگریس لوگ پاکستان کے دکھروں پر پلتے ہیں ان سے قبر گھر آئیں گے کہ ہم لوگ یہ سرکار آئی ہے بیجے بی سرکار پاکستان کے دکھروں پر پلتے ہیں ان سے قبر گھر آئیں گے کیا ہم لوگ نبی صاحب کی بیٹھا ہوا ہے جواب کیجئے کیا آپ کانڈم کریں گے لیفٹین امر فیاض کو مارنے والے آتنکوادیوں کو نبی صاحب آپ کو ایک حقیقت بتاتے ہیں جتنے کی یہاں پر پچھلے ایک سال میں مارے گئے نہتے بچے ہم ان کا بھی کانڈم نیشن کرتے ہیں جو آپ نے میری کو یہاں مارا اس کا بھی کانڈم کرتے ہیں ہم ہزارا میسیکر کا بھی کانڈم کرتے ہیں دیج بیارا میسیکر کا بھی کانڈم کرتے ہیں پتھری بل میں جو ہوا ٹھیک انکانڈمر اور اس کا بھی کانڈم کرتے ہیں سب سے پہلے گاؤنگ ریس کی طرح سے جو آپریشن بلو سٹار میں نہتے شکھوں کو مارا گیا آپ اس کی بھی کنڈم کر دیجئے آپ پتھر باجوں کو بھی کنڈم کر دیجئے ایک ایک پتھر باجوں کو کنڈم کر دیجئے ایک ایک میجر کو گول کنڈم کر دیں آپ جب ہم عمر فیاض کی ماں کا درد بھی سمجھے ہیں وہی ہم مرحان مانی کی ماں کا بھی سمجھ سکتے ہیں وہی ہم وارمینگ فاروں کو چیک ہے پتھر باجوں کو کنڈم کرنے میں نبی صاحب اچھک رہے ہیں یہ سوال پورا ہندوستان جاننا چاہتا ہے کیونکہ کشمیر آخرکار ہمارا ہے مہا بحث میں آج کیلئے اتنا ہی لیکن انڈیا نیوز پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے مہا بحث میں اب آپ تیہ کریں گے ایجنڈا سو مہر سے شکوار تک ہر روش دوپہ دو بجے کے بعد ہماری ویب سائیڈ ان خبر کے ٹوٹر یا فیس بک پیچ پر جا کر اس دن کا مدہ دیکھ لیں مہا بحث کے مدے پر اپنی رائے یا سوال کا دس سیکنڈ کا ویڈیو بنا لیں ویڈیو کو فیس بک یا ٹوٹر پر ان خبر کو ٹیک کر کے مہا بحث ہیش ٹیک کے ساتھ اپنا اور اپنے شہر کا نام پوچھ کر دیں میں ہر روش اس دن کے مسئلے پر آپ کے چنندہ ویڈیو سندیش مہا بحث